بجراللہ کی پیس کانفرن سر؟ جتنہ میں نے دیکھا اس میں یہ کہہ رہے تھا کہ ہم سیاست بھی سکھا رہے ہیں اور ساتھ میں جوب بھی ان کو ایک قسم کی دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ پچھلی حکومت میں بڑی سیجریوں کے ساتھ کم تھے اور ہم کم سیجری کے ساتھ زیادہ ہم رکھ رہے ہیں یہ فرق تو میرے خواہل میں اس میں جو اصل بات تھی یا مقالبان کسی نے پوچھا بھی نہیں بے شک یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ نے جوز تھی کوارڈنیٹرز بہت لیے چلیں ٹھیک ہے پولیٹیکل آپ کے کارکون ہیں ہر جماعت یہ چاہتی ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے پھر کن کو لیا جو کوارڈنیٹرز اور سپیشل کوارڈنیٹرز یہ وہ لوگ ہیں اور پارٹی کے اندر گلے شکویں بھی اسی بائی سے ہیں جو ایک بیچینی ہے وہ بھی اسی بائی سے ہے شاہد اب آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ ادھ رہے تھے کہ پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکرتہ ہیں ان کو آپ لے لیں اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے نہیں بلکل میں صرف یہ تو جی بتا رہا ہوں نہیں نہیں میریٹ کی بات ہو رہی ہے ابھی مجھے بتا دیں کہ شیگر سے جو عدیل شیگری کو لیا گیا ہے وہ تقریبا کوئی گزشتہ گیارہ سالوں سے پی ٹی آئی کے لیے سٹرگل کر رہا ہے خالد خوشی تو بہت بعد میں آیا ہے اسی طرح جو سکردو سے اور گانچھے سے اسی طرح اسطور سے جس خاتون کو لیا گیا گیا ہے ان کی اشیو میرے خیال میں میریٹ کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس چھے کا جو لاٹ ہے جس میں سے پانچ بلکتستان کے ہیں ایک اسطور کی ہے وہ خاتون ہیں ان چھے میں مجھے جو ایک چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ کم از کم ریجن وائز تھوڑا سا بیلنس بہت زوری تھا مسئلہ بلکتستان ریجن سے پانچ لینے کی بجائے اگر وہ تھوڑا سا لاکے گلگیت سے بھی اور دیامیر سے بھی لے لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا ایک اچھا امپیکٹ ہوتا ہے بس جہاں تک میریٹ کی بات ہے کوئی بھی ایسا بننے نہیں ہے جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پانچ سال چھے سال دو سال دائی سال تین سال کوئی تعلق واستہ نہیں ہے اس میں ایک وضاحت کرنا ہے شاہ صاحب ایک میں وضاحت اس میں کرتوں چھوٹی سی ہمیں نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں میں ذاتی طور پر نہیں جانتا اس وعی سے اگر یہ اپنے اوپر نہ لیں اس کو جو بھی ہم جب یہاں پر بات کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسطور کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی میرے ذہن میں ابھی ن نام نہیں آرہا ہے وہ خاتون سائدہ صداقت تو لی گئی ہے نا ہاں ابھی جو ان سے سینئر ان سے ایک سینئر جن کی پریسلیز بھی آئی تھے ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آرہا ہے انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے اور میرے خال میں وہ پرانی بھی ہے مطلب ان کی طرف سے یہ اعتراضات ہیں یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا یہ ہمارے ذاتی نہیں ہیں مطلب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میریٹ اگر فالو اس طرح کا میریٹ کر رہے ہیں جس میں آپ کو پارٹی کے لیے خدمات جن کی ہیں ان کو آپ لے لیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی مرضی سے ادھر ادھر سے یہ جو کہہ رہے ہیں سوچل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں یہ ان کی بہت نون یا پیپلز پارٹی سے نہیں لے گئے ہیں وہاں ہیں تو سارے پی ٹی آئی کے جو ابھی تک لیے گئے ہیں مثلا زفر ہے ملک پی ٹی آئی سے یہ ہے کریم شہر ہے کافی عرصے سے پی ٹی آئی میں ہے سابر ہے بہت عرصے سے پی ٹی آئی میں ہے یہ اچھے جو ہیں پچھلے کی بھی بات کر رہا ہوں نا ملکہ تقریہ خون زیادہ بڑا سینئر پالٹیشن ہیں اور بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کے اندر بیٹھ کے سٹرگل کر رہے ہیں یا اسٹور سے جو پہلے لیے گئے ہیں ابھی یہ ریسنٹ کی میں بات نہیں کرو پرانے ہوں ان کی بات کر رہا ہوں ابھی ریسنٹ کی بات ہو رہی ہے نا جس کے اوپر تحفظات انہی کے لوگ نہیں تحفظات تو پہلے بھی ہوتے رہے نا جب یہ لیے گئے تو اس وقت بھی تحفظات تین یہ تقریباً یہ تیسری خیپ ہے پہلی خیپ دوسری خیپ میں سابر اور کریم شرط ہے تیسری خیپ میں آ رہے ہیں ج بھی لیے گئے اس کے بعد یہ تحفظات رہے ہیں بس بٹ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے ہی لیے گئے ہیں ہاں کوئی ایک سال سینئر ہو سکتا ہے کسی کی سٹرگل تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے کسی کی کم ہو سکتی ہے کسی کی میڈیا میں پریزنس زیادہ ہو سکتی ہے کسی کی مسئلہ دو تین بندوں کا جو میں نے نام سنا مزمیل لیک ہے وہ میڈیا میں کبھی ہمیں نظر ہی نہیں آیا بچہ میں نے چیک کیا تو وہ بہت عرصے سے پی ٹی آئی کے جو ان کی یوتھویں ہیں اس میں بڑ فوال کردار کرتا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا یا میڈیا میں یہ نظر نہیں آیا ٹھیک ہے کچھ لوگ میڈیا میں بہت نظر آتے ہیں لیکن عملی طور پر بہت سارے معاملات کے اوپر ان کی پریزنس نہیں ہوتی ہے ڈیبیٹ میرے خیال میں جو بہت زیادہ ہو رہی ہے اس میں ایک پتہ نہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے بٹ جب چیف سیکرٹیکل گیت بلتستان سے سابق چیف نیسٹر حافظ افیز رومان کی ملاقات ہوئی ہے قالباً کوئی ایک دن پہلے اس میں پوری � بات ہوئی ہے تو اس ملاقات کو آپ پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی سراتحال کے تناظر میں بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر جو بات آج کچھ اخبارات میں وہ ریپورٹ بھی ہوئی ہے اس میں حافظ افیز رحمان نے بھی کنسرن شوک کیا ہے جو ایک پوری ایک لشکر کا اس نے ذکر کیا کہ یہ خزانے پہ بوجھ ہے اس کا جواب میرے خال میں چیف منسٹر آج دے رہے تھے خزانے پہ بوجھ پہ کہ ٹھیک ہے اگر خزانے پہ بوجھ ہے تو ہم ان کی سیلریز جو ہیں وہ ڈیڑھ تک آجائے تاکہ تین لاکھ سیلریز پہ چھے لینے ہیں تو ایک لاکھ لے کے اٹھارہ بندوں کو کھپائے جائے تو اس طرح کی ایک وہ سیچویشن ہے وہ بیمارک حال میں جیسٹیفیکیشن نہیں بنتی کیونکہ آپ اٹھارہ سولہ بھی ہیں نا سولہ کو اس پر جو دے رہے ہیں وہ ظاہرے تین سے اوپر اوپر ہے تین سے اوپر ہے ٹھیک اگر ایک پہ بھی اب بھی لے کے آ جائیں تو بھی سولہ لاکھ بنیں گے جبکہ ماضی کو تو آپ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں جب دو تھے تو ک ساتھ لاکھ ٹوٹل میرا کے ساتھ لیتے ہوں گے مزید چھے لے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں مزید چھے رہے ہیں تو بہرحال اب دیانگر سے بھی لے رہے ہیں نگر سے بھی گرگیت سے بھی غزت سے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بالکل عجیب و غریب یا تو پھر کام کوئی کرائیٹیریہ اس کا ہونا چاہیے اب اگلی حکومت آ کے مجھے یہ بتا ہے شاہ سب اگر یہ کوئی پرانی حکومت اس طرح اتنا کوارڈنیٹرس لیتی تو شاید سب سے زیادہ میں اور آپ ہ بھی تنکیت کر رہو ہوتے ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھیں جتنی آپ کی گورنمنٹ کے اندر الیکٹر لوگ ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ تو یہ ہو گئے ہیں اتنی بڑی آپ متوجہ و کیریئیشن تقریباً جو میری آج کسی سے بات ہو رہی تھی سارے کچھ حساب کتاب یہ کوارڈنیٹرز سپیشل اسسٹینٹ پھر سپیشل کوارڈنیٹرز میڈیا کے تین ہیں ان کے جو کوارڈنیٹرز ہیں وہ پھر یہ بازائر ملکہ منسٹرز ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پارلیمانی سیکرٹریز ہیں یہ سارے ملا کہ کوئی فیفٹی ٹو کے قریب لوگ ہیں جو مرات لے رہے ہیں باؤنڈ بند ہیں بہت ہے نا یہ بہت زیادہ ہیں تین تیس کے اوان تین تیس کے اوان میں باؤنڈ لوگ مرات لے رہے ہیں اس سے ہی آپ اندازنگ یہ باہر کی دنیا کو بتا نہیں ہے ورنہ یہ بھی ایک شاید رکاٹ ہوتا ہمارے یہاں سے سلی اسیم صاحب کو میرے خواہ صبح میں ٹائم دینا پڑے گا آج پھر دو تین دن کے بعد اسلامباد چلے گئے اور اگلے میرے خواہ صبح اسلامباد میں ایک صبح کے حال میں یہ بات کر رہے تھے کہ صبح کا معاملہ چلتا رہے گا اس سے مجھے بھی اتفاق ہے کیونکہ صبح کا معاملہ نظام جس طرح چل رہا ہے جو چلا رہے ہیں جس طرح چل رہا ہے ہاں جس طرح چل رہا ہے وہ پی ٹائی تو اس کو نہیں بنا رہی تھی مطلب پورا ہمارا نظام بنا رہا تھا سرم بنا رہا تھا اسٹیبلشمنٹ بنا رہی تھی تو وہ تو چلتا رہے گا ہاں تھوڑا سا اس میں تاخیر کا انصر شامل ہوگا اس کے بعد وہ جو بھی حکومت آئے آگے عمران خان رہے ہیں یا نہیں آئے اس نے دوبارہ کیک سٹارٹ ہونا ہے آگے چلے گا باقی رہی بات اسلام آباد روانگی چیف منسٹر کی یہ اس کو میں دو طریقوں سے دیکھتا ہوں ایک تو ٹھیک ہے مطلب ان کو جانا ان کا بندہ بھی ہے کیونکہ یہ چیف منسٹر عمران خان نے ان کو بنایا ہے تو ظاہر ہے اب وہ اگر عمران خان کو لائلٹی نہیں دکھائیں گے تو پھر کس کو دکھائیں گے یہ تو بندہ ہے جانا لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھی بھی ہے کہ یہ جو جانا اس طرح بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کل کو پھر اس کے ریپرکشنز بھی آپ نے ظاہرے پر فیض کرنے ہوں گے اگر حکومت چینج ہوتی ہے تو یہ پھر ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے حافظ صاحب کو کرنے پڑے اپنے زمانے منہ ہونا ہے وہ جو میاں صاحب کو نکالے گیا سپورٹ کیا تو اس کے بعد پھر وہ جس طرح سے ان کو جانا وہ تھوڑا سا وہ قانون کے شکنجے ملائے گا اور اتھر سے یہ جو قانون کے شکنجے ہی ہوتا ہے قانون کے شکنجے لیکن زیادہ نہیں کستے ہیں وہ آپ کو بتایا نا وہ پھر ایسا کمبل کے سمکہ ہوتا ہے جو زیادہ آج کل اس وقت کستے تھے اب کھولنے والی واقعہ تو اس کے پھر ریپرکشنز ہوں گے شاہ صاحب